ابھی میں پہنچ چکا ہوں ایک ٹاپ ہم نے کراس کر لیا ہے اب دوسرا جو ٹاپ ہے اس پہ پہنچنے والے ہیں تو بھائی یقین مانیں بہت بورا حال ہو چکا ہے لیکن موسم یہاں پہ تھنڈا ہے اس لیے بہت مزا رہا ہے جتنا ہو سکے میرے اس چیلوں کو سبسکرائب کریں مجھے آپ کی ضرورت ہے سپورٹ کی سپورٹ کریں میرے اپنے اس بائی کو سپورٹ کریں جتنا ہو سکے انجائے کریں یہ آپ دیکھیں گرینری اور یہ جگہ دیکھیں بھائی واہ 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 یہ جگہ دیکھیں اور روڈ اچھی ہے اس لیے بہت اچھا چال رہی ہے بھائی صاحب بہت ڈیرنگ والا کام ہے تو ہم نے یہ کیز آج پروک کی ہے انسان کے اندر بل پاور ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھائی ساتھ یہ بھی پہنچ گئے اپنی امٹی بھی پہنچ گئے اور کپڑے ہو چکے پورے گندے کلتے ہیں صاحب پانی بڑھتے ہیں وہاں پہ سامنے میں دکھاؤں گا وہاں پڑے بڑا فریش وٹر رہا رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑا فیس وچ کریں گے یہ جگہ پہنچ گئے بھائی ہم یہاں پہ کچھ ایسی جگہ یہ دیکھیں آپ اور گاڑیاں آ رہی ہیں کہ دبا کے روڈ بیچ میں خراب ہے بیچ میں ٹھیک ہے کیونکہ جو لاس میں نے وزٹ کیا تھا اپنی گاڑی سفاری پہ تو ابھی آپ کو میں دکھایا ہے لیکن آج کا جو ایکسپرینس ہے وہ بہت ہی الگیا ہے اپنی ارون ٹرین فرس کلاس چل رہی ہے زبردست ہوئے تو چلو چلتے ہیں آپ آگے اب دیکھتے ہیں کہاں پہنچنے والے ہم ابھی ہم تھوڑا جہاں ہمارا ٹاپ ہے اس کے سوال نیچے ہم کنڈیشن بہت بوری ہے روڈ کی میں کیا بتاؤں آپ کو بہت بوری ہے اور اپنا بھائی آسر پہنچ چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آرہ بھائی کھا رہا دبا کے کھا رہا ہے شاپ صاحب کو ملیں گی اور یہاں پہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا کھانے کے لئے تو بارش کا سین جو ہے بن رہا ہے ایک اور تو بارش کا پورا پروگرام بن چکا ہے ابھی ہم یہاں پہ روکیں اس شاپ سے اب لے رہے ہیں ہم یہاں پہ جوس اور ساتھ میں کچھ دیکھتے ہیں کچھ اگر اچھا ملے گا کوئی کیا لیں گی روڑ کی کنڈیشنگ بتاؤ تم کو کچھ ایسا ہے آپ کے حساب سے بھائی دیکھو بندہ انگریز ہے بھائی گھڑ کہاں سے آیا ہوگا یار اور ہماری حال تھراب ہو چکی ہے تو گائیز مت پوچھو کیا موسن ہے اور چا بتاؤں چا نظارہ ہے بھائی گھڑ اس بازو میں تیز لگ گیا ہے خطرناک والی چیدھی نہیں ہو رہی اب کہیں روک کے دیکھیں گے ہم چا سین ہوئے ہمارے ساتھ بڑ یہ ہے کہ یہاں بارش کا کچھ پتہ نہیں کاب آج ہے کسی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر آگے نکلیں گے تو کہیں پہ کیمپنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہاں کہاں پہ اپن کو چوٹ آئی ہے تو گائیز یہ سب کچھ آپ کے لئے ہے جتنا ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ابھی ماس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں دیرہ کی گلی ڈی کے جی تو اس جگہ میں کیا ہے کہ مگروڑ یہی ہے ایکچول میں یہی سے آپ مگروڑ سے آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ جو جگہ یہاں سے راستہ جاتا ہے رتن شاہ یہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ راستہ یہاں سے اوپا جاتا ہے اور موسم دیکھو بھائی چیک کرو موسم کی طرح زبردست ہے خطرناک موسم بھائی واو اتنی پاڑیاں راست کر کے ہم یہاں پہنچیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہے سامنے سے مجھے چار ہی دیکھ رہی ہے میں پتہ نہیں کتنے دور سے ہم نیچے سے آئیں ایسا فیل کر رہا ہے تجھے تو فیل اچھا ہی ہوگا تو نے تو مزہ ہی مارے بھائی یہ دیکھو بیک گر گیا اور یہ دیکھو بندے نے کیا کیا یہ سیڑ پوری یہاں سے پاڑ دیا اور یہ کچھ کر دیا اگر نظارہ کچھ خطرناک ہماری کوشش رہے گی کہ ہم یہاں پہ ٹینٹ کریں یہ جو اوپر جگہ دیکھ رہی ہے پہل پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیمپنگ کریں ہم یہاں پہ کیمپ کریں نہیں تو ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا بفلیاں سے چند ہی مٹ جائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو پہ تک پساندار ہی ہوگی جتنا ہو سکے یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بلکل بھی نہ بھولیں یہ دیکھیں انجوائے کریں یہ جگہ کی انجوائے تو بھائی چیک کرو بھائی چیک کرو کہاں پہنچ گئے بھائی چیک کرو صرف یہ جگہ کو چیک کرو یہ ٹاپ ہے بھائی ٹاپ بھائی ماں بھائی کی دعا سے اور آپ بھائی لوگوں کی سپورٹ سے بھائی دیکھو آج کہاں پہنچ گیا ہے یقین کریں آپ میں رات کو سوتا تھا نا میں تو رات کے تین دن بچ جاتے تھے کہ میرے کو نکلنا ہے میں کو جانا ہے اس سائیکلنگ کرنے اور بھائی گھڑ میں بہت فرسٹریٹ تھا ان دنوں میں کہ میں کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کو جانا ہے تو بھائیلی اللہ کے فضل و کرم سے میں نکل گیا اور بھائی آدار کڑ تو بھائی چیک کرو کہاں پہنچ گیا بھائی آپ کا وہ کہاں لکھا ہے ڈیکے جی ہوئے ڈیکے جی کہاں لکھا ہے میں کہاں ڈیکے جی کہاں لکھا ہے بھائی بھائی یہ جگہ دیکھئے آپ نے یہاں پہنچ گیا بھائی آپ کا اس کے ساتھ دیکھیں بھائی دیکھیں کہاں پہنچ گیا بھائی آپ کا چیک کریں اور اب یہ ٹاپ ہائٹ ہے اس کے بعد ہم نیچے جانا ہے اور گھر ادھر ہے پیر کی گلی تو ہم جائیں گے یہاں سے نیچے دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں بھائی صرف یہاں پہ رکھنے نہیں دیتے ہیں یہاں پہ چیکنگ پوائنٹ ہے تو ہم یہاں سے نکلیں گے اب بلکل سلوپی روڈ آنے والی اس کے بعد دیکھیں کہاں پہنچنے والے بھائی